جی ڈاک صاحب اس کی فرس جنریشن جو ہے وہ تو سروائب کر گئی تو ہمارے جو پروسس ابھی مچور نہیں ہوا تھا ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی تھی اور اس آپ کے پودوں میں سفیشنٹ جو پوائزنس پروٹینز بیٹی بکٹیریا میں ڈالنی تھی وہ کم تھی اس کی وجہ سے آپ کے جو لارویز تھے وہ سروائب کر گئے اب سیکنڈ جنریشن آپ کی وہاں پہ نہیں آئے گی فرس جنریشن جو آ چکی ہے اس نے جو نقصان کرنا تھا وہ کر کے چھوڑنا ہے اب آپ اس کے اوپر سپری بھی کریں گے تو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا فیدہ نہیں ہوگا آپ اس کو چار پانچ دن بعد دیکھیں گے یہ جتنے بھی اس وقت اڈلز آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ان کو نقصان کر رہے ہیں لی سٹیج فلاورز کا وہ ختم ہو جائیں گے اور نئی جنریشن جو ہے اس کے لیے بیٹی بکٹیریا جو ہے اپنے جمعہ داری اب آپ کو ان ذرا گوھر سے دیکھیں گے تو ان میں سے چھوٹا کوئی چور نئی نظر آئے گا اس کو قریبیول بھی کہتے ہیں اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں جو آپ نے دن کی جس کی کوٹن بگ بھی کہا ہے تو یہ اب آپ کو اگر چھوٹی بالکل یعنی کہ وان میلی میٹر سائز یعنی کہ جلدی جو ایک دو دن پہلے جس کا لار بھی نکلا ہو وہ اگر پکڑیں تو پھر ہمیں ہمیں کنسرن ہونا چاہیے اب یہ جو بڑے ہو گئے ہیں یہ تو اپنا کام کر کے جائیں گے اور انہوں نے ایگ لینگ بھی کرنی ہے لیکن ایگ لینگ جب کریں گے تو جو لار بھی نکلے گا وہ اسی وقت ختم ہو جائے گا شکریہ اسلام علیکم سر سر اس کوٹن کے اوپر ڈسکی بگ کا اٹیک ہوا تھا یہ کچھ دن پہلے اور آپ نے اس طرح ایڈوائز کیا تھا سر کہ خودی یہ ختم ہو جائے گا اور ویڈاؤٹ اینی انٹریونشن سر والحمدللہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور وہ ایک ہی جنریشن آئی تھی فرسٹ میں اور اس نے کوئی زیادہ ڈیمیج بھی نہیں کیا اور وہ ختم بھی ہوگی ویڈاؤٹ اینی کیمیکل کنٹرول سے تو یہ بھی سر زبردست ہے کہ پکنک کے اوپر وہ بغیر کیمیکل کے جو ہے وہ خودی کنٹرول ہوں سر تھینکیو سر اللہ حافظ